دوستو ایک سمیں تھا جب گروتی مہلائیں ڈیلیوری کروانے کے لیے دائیوں کے بھروسے رہتی تھی ایسے میں کئی بار ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے لیکن اب گروتی مہینے سے ہی ڈاکٹری ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے اور اگر ڈیلیوری آسانی سے بینا کسی اپریشن کے ہو نورمل ہو تو یہ اور بھی اچھا ہوتا ہے ہر مہلہ پرسو کے سمیں ہونے والے درد کو لے کر تھوڑا پریشان رہتی ہے جیسے ہی گروتی مہلہ پرسو کے بارے میں سوچتی ہے تو اس کو لگتا ہے کہ پرسو کے سمیں اسے بہت زیادہ درد ہوگا اسے بہت زیادہ درد سہنا پڑے گا لیکن ایک نئی تقنیق کے دورہ اب گروتی مہلاؤں کو پرسو کے سمیں ہونے والے درد سے نجات مل سکتی ہے دوستو گروتی مہلاؤں کو پینلیس ڈیلیوری کروانے کے لیے انہیں اپی ڈیورل ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے اپی ڈیورل ٹریٹمنٹ میں پیٹھ میں انجیکشن لگایا جاتا ہے اور اپی ڈیورل ٹریٹمنٹ کے دوران گروتی مہلاؤں کو بیٹ پر لیٹنی کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آرام سے چل فر سکتی ہیں اور جیسے ہی دوسرا درد اٹھتا ہے دوسری ڈوز دے دی جاتی ہے اور یہ پرکریہ تب تک چلتی رہتی ہے جب تک ڈیوری نہ ہو جائے اس تقنیق میں کمر کے نیچے کا حصہ سن کر دیا جاتا ہے تاکہ مہلہ کو پرسو کے سمیں درد محسوس نہ ہو اور ایسا کرنے سے گروتی مہلاؤں کو بلکل نہ کے برابر پرسو کے دوران درد ہوتا ہے یہاں تک کہ کچھ گروتی مہلاؤں کو تو بلکل بھی درد محسوس ہی نہیں ہوتا اور اس ڈیوری میں بچے کو کسی پرکار کا کوئی نقصان نہیں ہوتا حالانکہ یہ جو پرکریہ ہے یہ پرانی ہو چکی ہے اور اس میں ایکسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں انجیکشن ریڈ کی ہڈی میں پریوار کے صدستوں اور مہلہ کے انومتی کے بعد ہی لگایا جاتا ہے اور اس پرکریہ میں انیستیسیا ایکسپرٹ کا ہونا ضروری ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ گروتی مہلاؤں کو پرسو کے دوران پینلیس ڈیوری کروانے کے لیے ایک انیہ تھیرپی دی جاتی ہے جس کو بریدنگ تھیرپی کہتے ہیں اور بریدنگ پرکریہ میں گروتی مہلاؤں کو لٹا کر ریلیکس میوزک اور وربل انسٹرکشن سے سانس چھوڑنا اور لینا سکھایا جاتا ہے یعنی کہ گروتی مہلاؤں کو لمبے گہرے سانس لینے پڑتے ہیں اور لمبے گہرے سانس چھوڑنے پڑتے ہیں ایسا کرنے سے گروتی مہلاؤں کے جو پیلوک ایریا کے جو مسلس ہوتے ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اس سے شریع ریلیکس موڈ میں آ جاتا ہے اور اس میں تھرپی دینے والا ایکسپرٹ جو ہوتا ہے گروتی مہلاؤں کو ہونے والے شیشو سے بھاب ناتمک طور پر جوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ پرکریہ عام طور پر ایک گھنٹے کے اندر اندر پوری ہو جاتی ہے اور اس میں گروتی مہلاؤں کو کافی حد تک پرسوک کے دوران کم پین ہوتا ہے دوستو اس کے علاوہ گروتی مہلاؤں کچھ انے اپائے بھی اپنا سکتی ہیں تاکہ ان کو پینلیس ڈیلیوری ہو ڈیلیوری سے پہلے آپ کو یہ سنشت کر لینا ہوگا کہ آپ پوری طرح سے سوست ہیں اور کسی بھی پرکار کی کوئی بھی کمجوری آپ کو نہ ہو آپ کے شریر میں کھون کی کمی نہیں ہونی چاہیے گروتی مہلاؤں کو خود کو مانسی روپ سے اس بات کے لیے تیار رکھنا چاہیے کہ ڈیلیوری کے سمیں اسے تھوڑی بہت تکلیف تو ہوگی ہی ہوگی دوسرا ہے صحیح آہار لینا آپ نے کئی بار سنا ہوگا گروتی مہلاؤں کو اپنے کھانے پینے کا وشش روپ سے دھیان رکھنا چاہیے ایسے سمیں میں کیون بھوک کو شانت کرنا ضروری نہیں ہوتا گروتی مہلاؤں کو ایسا کھانا کھانا چاہیے جس میں کیلشیم آئرین اور انے ویٹامینز بھرپور ہوں تاکہ گروتی مہلاؤں کو سامانے ڈیلیوری کے دوران بلڈ اور ساتھی ساتھ آکسیجن کی اپورتی ملتی رہے اور ساتھی ساتھ گروتی مہلاؤں کے شریر میں کسی برکار کی کمجوری نہ ہو جس سے ان کو پینلیس ڈیلیوری ہو سکے شریر کو ہائیڈریٹ رکھیں اگر گروتی مہلاؤں چاہتی ہیں کہ انہیں پرسو کے دوران کم پین ہو تو انہیں کم سے کم ایک دن میں دس سے بارہ گلاس پانی ضرور پینا چاہیے اس سے ان کے شریر میں پانی کی کمی نہیں رہے گی شریر ہائیڈریٹ رہے گا ایمنیوٹک وارٹر کا لیول ٹھیک رہے گا جس سے پینلیس ڈیلیوری میں کافی حد تک مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ہے ٹہلنا ایک وقت تھا جب گروتی مہلاؤں کو چلنے فرنے سے منع کیا جاتا تھا پر پریگنٹ ہونے کا مطلب بیمار ہونا بلکل بھی نہیں ہے یعنی کہ آپ کو ٹہلنا ہے سیر کرنی ہے آپ کو اپنے شریر کو ایکٹیو رکھنا ہے تاکہ آپ کے شریر میں رخت کا سنچار سیڈنگ سے ہو سکے پیلوک ایڈیا کے مسلس جو ہیں وہ ریلیکس ہو سکے لچیلے ہو سکے تاکہ آپ کو نورمل ڈیلیوری کے دوران زیادہ درد نہ ہو پینلیس ڈیلیوری ہو سکے دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اگر آپ کے سوال اور سجاہمے تک کومنٹ میں ضرور پوچھیں کوشش کروں آپ کے سبی سوالوں کے جواب دینے کی ویڈیو دیکھنے دوستو آپ کا بہت بہت دنیواد شکریہ